دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے کچھ لوگ کے بارے میں بتانے والا ہوں جنہوں نے کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا دوستو یہ شخص جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام کریم عبدالجببار ہے یہ 16 اپریل 1947 کو امریکہ میں پیدا ہوئے تھے جب ان کی پیدائش ہوئی تب ان کا نام لیو الزینڈر تھا اور یہ کیتھلک مذہب سے تعلق رکھتے تھے یہ امریکہ کے ریٹائٹ باسکٹ بول پلیئر ہیں اور ان کو باسکٹ بول کی تاریخ کا سب سے بہترین پلیئر مانا جاتا ہے سن 1971 میں 24 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس وقت کے اسلامیک لیڈر ہمس عبدالخالیس نے ان کا نام کریم عبدالجببار رکھا تھا اسلام قبول کرنے کے بعد عبدالجببار نے واشنگٹن ڈی سی میں ایک گھر خرید کر عبدالخالیس کو دیا تھا اور اس جگہ پر ہنفی مدف سینٹر بنایا گیا تھا کریم عبدالجببار کا کہنا تھا کہ سن 1970 میں امریکہ کے لوگ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے اور اس وجہ سے ان کو بہت سے لوگ کی ناراضگی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ بہت مشہور باسکٹ بول پلیئر تھے لیکن الحمدللہ وہ آج بھی اسلام کے دامن میں ہیں یہ 1983 کو فرانس میں پیدا ہوئے تھے فرانک رائبریز دور کے بہت بہترین فوٹبولر ہیں یہ ایک کرسٹن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی وائف کا نام وحیبہ ہے فرانک نے سن 2002 میں اسلام قبول کیا تھا اور ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ ان کی وائف تھی اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام بلال رکھا اور ان کا کہنا تھا کہ جس وقت سے میں نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت سے اب تک میں ہر برے کام سے دور ہوں اور میں ہمیشہ سکون میں رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک مسلمان ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش اور سیٹسفائے ہیں اے آر رحمان دوستوں اے آر رحمان کو کون نہیں جانتا تیریکٹر کمپوزر سنگر اور بہت بڑے پروڈیوسر بھی ہیں یہ چھ جنوری 1967 کو چننائی میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک ہندو فیملی سے تھا جب ان کے والد کی وفات ہوئی تو ان کی فیملی بہت زیادہ منٹلی ڈپریس ہو گئی تھی پھر ان کی والدہ نے سکون کی تلاش میں چرچ مندر اور مسجد میں جانا شروع کر دیا لیکن پھر انہیں کسی پیڑ نے سب سے خوبصورت مذہب اسلام کے بارے میں بتایا اور ان کو دعوت اسلام دی پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اے آر رحمان نے اپنا نام دلیب کمار سے اللہ رکھا رحمان رکھ لیا اے آر رحمان اور ان کی فیملی آج بھی دین اسلام کے دائرے میں ہیں دوستوں آج کے دور میں مائیکل جیکسن کو کون نہیں جانتا ان کو کنگ آف پاپ کہا جاتا ہے یہ بیشویں صدی کے سب سے بہترین انٹرٹینر تھے یہ 29 اگست 1958 کو امریکہ میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک غیر مسلم فیملی سے تھا مائیکل جیکسن کے بھائی جمین نے اسلام قبول کر دیا تھا وٹنیسز کے مطابق مائیکل جیکسن نے اپنے ایک فرینڈ ڈاؤت کے گھر پر اسلام قبول کر دیا تھا اور پھر مائیکل جیکسن کا نام میکائل رکھا گیا ان کی وفات 25 جون 2009 میں ہو گئی تھی کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا مرڈر کیا گیا تھا دراصل ان کو امریکن گورنمنٹ نے مروا دیا تھا کیونکہ یہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے والے تھے اور امریکہ کو یہ بات بلکل پسند نہیں آئی دوستوں اس کے علاوہ بھی دن بے دن لاکھوں لوگ کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور انٹریسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں